خصوصی افراد بھی ظاہر ہے یہ اللہ کی خلق ہے نا اللہ کا کمبہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی اپنا کمبہ فرمایا مطلب ان کے لئے قرآن و حدیث میں کیا تعلیمات ملتی ہیں وہ ذرا بتائیے لوگوں کو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جنید بھائی ہم جب مذاہبِ عالم کا مطالعہ کرتے ہیں اور ایک تحرانہ نگاہ اور نظر ڈالتے ہیں تو جملہ مذاہب میں کہیں نہ کہیں ان محرومین ان سائلین ان مستدفین افراد کے حوالے سے کوئی نہ کوئی احکامات ہمیں ضرور ملتے ہیں اگر اللہ رب العزت کی جانب سے جو احکامات اور ہدایات آسمان سے امتوں کو عطا کیے گئے اس میں ایک بہت بڑی مثال ہمیں جنابِ عیسیٰ روح اللہ اللہ نبیینہ وآلہ وسلم کی ملتے ہیں دیکھئے موجزات نبوت پر دلیل ہوا کرتے ہیں اور یہ معذور افراد یا کمزور افراد ربِ ذوالجلال کی بارگاہ میں عیسیٰ روح اللہ جو بن کر آ رہے ہیں وہ اپنی نبوت پر دلیل کے طور پر جو موجزہ لے کر آ رہے ہیں ان کا خاص تعلق اس کمفرٹ اور اس انٹرٹین کے ساتھ ہے کہ جو معذور افراد کو دینا ہے یعنی کوئی پیدائشی اگر نابینا شخص ہے تو اسے وہ بینائی عطا کر کے اپنی نبوت پر دلیل بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انہیں اس عذیت کے اس معاملے سے رفع اور دور کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں کور کے مرض میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے پوری دنیا اسے دھتکار رہی ہے اپنے پاس بٹھاتی نہیں ہے ان کے برتن جدا کر رہی ہے انہیں اپنے ساتھ کھلاتی نہیں ہے یہ اللہ کے نبی ہیں جناب عیسیٰ ہے روح اللہ ہے وہ ان کے قریب بھی جاتے ہیں ان کے جسم پر ہاتھ بھی پھیڑتے ہیں انہیں شفایاب بھی کر رہے ہیں گویا کہ یہ انداز ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت دے اس انسانیت کو ان معذور افراد کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ فرمایا تا کیا وہ ان نبیوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے متصف پھر اس کے بعد جب دین کامل دین اسلام قرآن مجید فرقان حمید اور حضور علیہ السلام کی حدیث اور حضور کی سنت کی صورت میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے تو پھر یہ بات تیہ ہو جاتی ہے کہ ان معذوروں ان سائلین ان کمزور اور ان ناتوہ افراد کے حوالے سے قرآن جو ہمیں ہدایات جاری کرتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہمارے سامنے نظر آتے ہیں وہ ایسے بے مثل اور بے مثال ہے کہ انسان حیرت میں اُبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی پیدا کیا اور پھر ان کی اس آزمائش کو رفع کرنے کے لیے لوگوں کو تعلیمات کس خوبصورت انداز ملی جیسے مصطفیٰ صاحب نے فرمایا کہ یہ ہمارے لئے آزمائش ہے کہ ہم ان لوگوں کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں ان کے ساتھ بیہیو کیسے کرتے ہیں اب آپ ذرا یہ دیکھئے کہ یہ جو جہاد ہے جسے پانچ بنیادی ارکان کے بعد چھٹا رکن قرار دیا جاتا ہے اتنا بڑا درجہ اور مقام ہے کائنات کے تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انہیں ریلیف دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں یہ ریائت دی جاتی ہے کہ تم جہاد کے میدان میں شریک نہ ہو کیونکہ تم اپنے آپ کو بھی دشمن کے حملے سے نہیں بچا سکتے لیکن دوسری سمت آپ یہ دیکھئے حضور علیہ السلام میں رشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے معذور مقابلے کے لیے آ جائے تو اس پر بھی تلوار مت اٹھاؤ دشمن کی جانب سے بھی اگر کوئی معذور ہے تو تلوار کو روکنے کا حکم دیا جائے اب آپ پھر ذرا اس کی جانب دیکھئے کہ جنہیں بھائی پیچھے چھوڑ کر جائے جا رہا ہے ان کے بارے میں حکم آ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے فرمایا کہ جو نابینہ ہے جو لنگڑے لولے ہیں یا کسی مرض کے مبتلاہ ہونے کی ویسے جہاد میں نہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے گھر رشتہ داروں کے گھروں سے جا کر ان سے کھانا لے لیں اور کھانا کھا لیں یہ ان کے جانب سے ایک ریایت دی گئی پھر آپ ذرا یہ دیکھئے کہ میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت جناب سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ بائے ہاتھ سے کھا رہا ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قریب گیا اور فرمایا کہ اللہ کے بندے تو سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتا تو اس نے جواب میں کہا کہ میرا سیدھے ہاتھ مشغول ہے آپ چل دیئے پھر ایک موقع پر دوبارہ دیکھا تو وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتا اس نے وہی جواب دیا جب تیسری دفعہ یہ معاملہ آیا تو اس نے جواب میں کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے اس لیے نہیں کھاتا کہ وہ موتہ کی جنگ میں میں لڑا تھا تو میرا جو جسم ہے میرا جو ہاتھ ہے وہ کٹ گیا تھا اس لیے میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا پاتا الٹے ہاتھ سے کھاتا ہوں وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہے ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل پر رکھانی کرنے والے ہیں اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے اور آنکھوں میں آنسو ہیں اور اس سے کہتے ہیں تمہارے کپڑے گوند ہوتا ہے تمہارے لیے کھانا کون پکاتا ہے تمہاری ضروریات کیسے پوری ہوتی ہے کہ تمہارے پاس سیدھا ہاتھ نہیں ہے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس کے لیے خادم پر قرر فرمایا کہ جو اس کی جملہ جو ضروریات ہے زندگی کیوں انہیں پوری کرتا اچھا قرآن کے حوالے سے بھی ضرور بتائی یہ قرآن کیا کہتا ہے ان کمزوروں کے لیے ان معزوروں کے لیے جیسا کہ بھی یہ قائد میرے آپ کے سامنے ارز کی ہے اس میں انہیں ریایت دی گئی پھر دوسرے مقام پر جب مومنین کی صفات کو ذکر فرمایا ہے وہاں پر ذکر کیا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ اللہ رب العزت کے مقربین اور رب زلجلال کی بارگاہ میں مقبول اور پسندیدہ لوگ وہ ہیں کہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے مال میں سائلین اور محروم لوگوں کا حق رکا ہوا جو اس طرح کے خصوصی افراد ہیں ان کی خاص رعایت کرتے ہیں ان کی فیسلیٹیشن کے لیے ان کے پاس الگ سے مال موجود ہے فرمایا کہ یہ مال ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بڑھا ہے اور یہ صفت مومنین کی صفات ذکر کی جارہی ہے اور اگر کوئی ایسا صحابی جو اس اعتبار سے کمزور بھی ہے کہ وہ لڑ نہیں پاتا ہے اور اس کے بیٹے اگر منع بھی کرتے ہیں تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تکلف نہیں ہے تمہیں رعایت دی گئی ہے ایک مبارک ٹانگ نہیں تھی آپ کی یہ پوری جو تفصیل ہمیں ہمارے سامنے نظر آتی ہے یہ ایک ایسا واضح پیٹرن ہمیں اس شریعت متعارہ کا نظر آتا ہے کہ یہ معذور افراد یقیناً آپ کی بات درست ہے کہ یہ خصوصی افراد ہے اور شاید انہی کی برکت سے اللہ رب العزت جو ہے صحیح سلامت لوگوں کو برکتیں آتا